بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم برس نیشنل سیونگ نے اپنے نئے پرافوریٹس کا اعلان کر دیا ہے اور زیادہ آپ امید نہ رکھی گیا ہے تو ویسے اونٹ کے اموں میں زیرے والی بات لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ کیا گیا ہے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ بزنس وید علی یوٹیوب چینل کی اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مجھ پھولئے گا اگر ہم بات کریں سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹ کی تو اس کے منافع کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے پہلی کی طرح سے منافع ہوگا ڈیفنس ایمنگ سیٹیفیکیٹ کے منافع میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے ریگولر انکم سیٹیفیکیٹ کا منافع اب بڑھا کے پندرہ اشار یا بارہ پرسنٹ یعنی اب آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ بارہ سو ساٹھ رپے ملیں گے اس میں سے فائلر کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ٹیکس کٹے گا وہ کیسے کٹے گا وہ بھی انڈ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کا پرافریٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا پینشنر کے بھی کوئی اضافہ نہیں شہدہ ویلفر میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور شہر ٹئرم سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اب تین منت کی اوپر آپ کو ایک لاکھ کی انویسمنٹ کی اوپر پانچ ہزار چار سو پئینتری سو رپے ملیں گے اور چھے مہینے کی اوپر آپ کو ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر دو دس ہزار آٹھ سو ساٹھ ملیں گے اور ایک سال کی انویسمنٹ پر ایک لاکھ پر آپ کو اکیس ہزار آٹھ سو روپے ملیں گے سیونگ اکاؤنٹ کا بھی منافع تبدیل نہیں کیا گیا ہے پہلے کی طرح سے منافع ہوگا اسی طرح اگر ہم بات کریں سروہ اسلامی ٹرم اکاؤنٹ کی جو کسیتا کے اندر آتے ہیں تو جو اس کی انویسمنٹ تھی ایک سال والی اس کا منافع اب اکیس اشاریہ آٹھ پرسنٹ کر دیا گیا ہے جو کہ ایک لاکھ پر اکیس ہزار آٹھ سو روپے بنتا ہے اور پانچ سال کی انویسمنٹ پر اب جہاں وہ پندرہ اشاریہ بارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے جو کہ ایک لاکھ پر مہانہ کی بنیاد پر بارہ سو ساٹھ روپے منافع بنتا ہے اب یہاں پہ اکیس اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر منافع میں سے ٹیکس تکالنا چاہتے ہیں تو ٹیکس کو آپ لوگ مانس کیسے کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ ریگولر انکم کا منافع آپ کو مل رہا ہے بارہ سو ساٹھ روپے جو کہ سلانہ ہے لیکن اس کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ پندرہ اشاریہ بارہ پرسنٹ بنتی ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر پندرہ ہزار کے حساب سے منافع بنتا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر آپ کو جو منافع مل رہا ہے وہ ضرور کریں گے بارہ اشاریہ سوری پندرہ اشاریہ بارہ پرسنٹ تو یہ آپ کا منافع ہے جی ایک سال کا یعنی کہ پندرہ ہزار ایک سو بیس اس کو آپ تقسیم کریں گے بارہ سے تو یہ آپ کا منافع گیا بارہ سو ساٹھ روپے اس میں سے اگر آپ فائلر ہوں گے تو اس کا پندرہ پرسنٹ کٹے گا جو کہ وان ایٹی نائن ہے اور وہ آپ کا منافع بنے گا دس ہزار اکتر روپے فائلر کے لیے اور بارہ سو ساٹھ میں سے اگر آپ لوگ مائنس تیس پرسنٹ کریں گے جو کہ بنتے ہیں تین سو ہٹھتر روپے تو آپ کا منافع بنے گا آٹھ سو بیاسی روپے ٹیکس کٹنے کے پار امید کرتا ہوں ویٹیو اچھی لے گئے مزید ویڈیوز کے لیے بزنس ویداری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا موسیقی